بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم ایف کی وجہ سے چین اور پاکستان کے درمیان میں شدید تناؤ جو ہے وہ پیدا ہوتا جا رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے پھر چین میں جو ابھی سب سے بڑی بیلڈنگ آپ کو پتا ہے جو امریکہ میں واقعہ ہو اس کے بعد اب چین میں اتنا بڑا واقعہ سازش ہے سانیہ ہے اس پر بھی میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں اور جو ابھی ایک قانون پاس ہوا ہے ہم جنس پرستی کا خلاف شریعت اسلامی ریاست میں اس کی کیا وجہ ہے سب سے اہم اور آخر میں پاکستان کی جو میشت ہے اس کے لئے آپ کو پورا میں آپ کو فل فلیڈ پکچر دکھاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تصویر دکھاتا ہوں یہ تصویر آپ دیکھیں یہ ڈی جی ایس پی آر کیا آپ کو یاد ہوگا کہ امران خان کی آرمی چیف کی تائیناتی کے بارے میں ایک چھوٹی سی سٹیٹمنٹ امران خان نے دی تھی بڑا غصہ ہونے آیا تھا بڑا غصہ اب اس تصویر میں دیکھیں کہ پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کے عبوری زمانت پر رہا وزیراعظم اور اس کے ساتھ یہ چار ایس ایسے لوگ جو کہ مفرور اشتہاری ہیں انہیں پاکستان کی عدالتوں نے مفرور قرار دیا ہے ایسا شخص جو آپ کو پتہ ہے قانون سے بھاگ جاتا ہے انگریزی میں اسے آپسکینڈر کہتے ہیں اب ہمارا یہ وزیراعظم امپورٹڈ ان کے سامنے کیسے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ڈی جی ایس پی آر صاحب کو اس پر بڑا غصہ آنا چاہیے تھا شدید غصہ لیکن انہیں غصہ نہیں آرہا لیکن عوام کو آرہا ہمیں آرہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کی وہ حکومت جو انہوں نے مہنگائی کے مسئلے پر گرائی میں ذرا آپ کے سامنے رکھتا ہوں تصویر کہ عوام مہنگائی سے سوکت بظاہر تھوڑے تنگ تھے عوام لیکن انہیں کسی طور پر لانے پر تیار رہی تھے اور اسٹیبلشمنٹ کا یہی بلنڈر میں کوئی تاریخی بلنڈر مسٹ کلکولیشن نہیں ہے یہ کہ عمران خان کے ساتھ عوام کھڑی ہوگی آپ دیکھ لیں جو زمنی انتخابات ہوئے پھر جلسے جلوس ہوئے پھر اب ان کے پاس اس کا حل تھا کہ یہ عوام کو ریلیف دیتے مہنگائی کام کرتے معاشی میدان میں اپنی کارکردگی دکھاتے لیکن انہوں نے ذلت کا سامنا کیا آئی ایم ایف سے جو بھی ڈیل کی اس کی وجہ سے چین ہمارے ساتھ ناراض ہو گیا ان کے پروجیکٹ میں جو پیسے لگیں وہ بھی آہستہ آہستہ کھینچنے پر جا رہے ہیں حالات اس وقت یہ ہیں کہ ڈالر کے مقابلے میں روپیہ مسلسل ان کی طرح اپنی عزت اور غیرت گرار ہے دوست موالے کا ایک روپ وہ اب جو ہے کہہ رہے ہیں کہ غیر مستحکم ملک ہیں ہم غیر مستحکم سیاسی ملک ہیں ہم انویسمنٹ نہیں کر سکتے ہم یہاں چین نے بھی اپنے ہاتھ اٹھا لیے اب اگلے سال جون تک جنہیں اربو روپے کی ڈالروں کی ادائیگی کرنی ہے وہ پیسہ کدھر سے آگا کسی کو کوئی پتہ نہیں ان میں سے مہنگائی اس وقت پاکستان کی بلند ترین سطح پر اور اس پورے کھیل کے جو کھلاڑی ہیں اس ریاست کے نام پر سنجیدگی کا کوئی نام و نشان نہیں سارا یہاں فوکس کدھر ملکہ برطانیہ کے جنازے میں شرکت پر اور وہاں تو چار ارب لوگ آج ٹی وی پر دیکھیں گے اور ان کا وہاں میں بھی اچھا حال دیکھیں کہ بنگلہ دیش اور ہندوستان اور ایون افغانستان کو بھی دعوت دے دے گی ان کا نام دونوں لسٹوں میں نہیں تھا میں نے دونوں پڑھی کیونکہ برطانیہ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ایران کے ساتھ اسرائیل کو کیسے بٹھائیں پاکستان کے ساتھ ہندوستان کو کیسے بٹھائیں اچھا ویسے انہوں نے باقیوں کے ساتھ تو منیج کر لیا ایران کو پھر بھی انہوں نے بٹھا دیا انہوں نے شہباز شریف صاحب کو پیچھے گھر دیا اب دیکھیں کہ ایران کو پیچھے نہیں کیا ادھر ترکی اور یونان کا بھی تنازہ ہے وہ دونوں بھی وہاں موجود ہیں لیکن ان کے ساتھ بھی ایسا معاملہ نہیں ہوا اسی طرح جنوبی کوریا اور شمالی کوریا ان کے بھی تنازہات ہیں آپس میں مسائل ہیں بہت سارے وہاں بھی انہیں بٹھانے پر ایشیو ہوا لیکن ان کا بھی سیٹل ہو گیا ان کی البت ہے جو عزت انہوں نے اپنی تاروں تار کروائی ہوئی ہے اس کی وجہ میں اپنی تاتا ہوں دے اکانومسٹ آپ دیکھیں دنیا کا سب سے بڑا معیشت کا جریدہ ہے میگزین ہے بہت بڑا پڑا کریں وہ کہتا ہے پاکستان ترکی اور ارجنٹینہ کے بعد دنیا کا سب سے مہنگا ملک بن چکا ہے اگست تک جو بجلی پیٹرول اور ڈیزل میں اضافہ ہو اور ڈالر کے مقابلے میں روپے کی کمی ہوئی اسے آپ پچھلے چھے مہینے میں عالمی سطح پر جو سپر سائیک کی وجہ سے بارہ فیصد بڑی تھی آپ کو یاد ہوگا تو ان لوگوں کی چیخیں تھی ان کے سارے لفافہ برگیٹ اچھلتے تھے کھوٹتے تھے آج پچپن فیصد پر جا پہنچیے خوراک کی بہران بہران تو چھوڑے کہت کا مسئلہ سر پہ ہے ان کے جو بانڈز تھے جو مچور ہوئے ہیں ادا کرنے تھے کہ آئی ایم ایف سے جو آئی ہوئی پیسے ان کو ملیں ابھی ٹیمپریری اس کے برابر ڈالر دینے کے بعد یہ بانڈ دوبارہ اب نہیں جاری کر سکتے پھر کی ہوگا کہ اصل جو ہے وہ پچاس فیصد سے کم بھی یہ لوگ بیچنے کے لئے مارکٹ میں گھوم رہے ہوں گے کوئی لے گا ہی نہیں کیونکہ نیک ایسے ایشو کریں گے میرا اب ذاتی کی حال ہے کہ مران سان کو الیکشن کا مطالبہ نہیں کرنا چاہی تھوڑا سا پیچھے آٹھ جائیں کیونکہ اگر الیکشن ہوا تو پھر یہ ڈیڑھ سال تک جتنے بھی مسائلیں انہیں حل کرنا ناممکن ہے میں جون جون اکانومی کے فکر پڑھتا ہوں اتنا ڈوبتا جاتا ہوں یہ تبا بھائی آپ کی سوچ سے زیادہ ہے اوپن مارکٹ میں ڈالر 247 کبھی نہیں مل رہا بینک آپ کے اس وقت ایلسیاں نہیں کھول رہی لیٹ آف کریڈٹ ایمپورٹ نہیں آ رہی اور حالت آج یہ آگی ہے کہ آپ کے ایمپورٹر سبزیاں اور پھلوں کی آپ کو پتہ ہو شاٹ ہونے کے بعد افغانستان اور ایران سے بارٹر ٹریڈ کرنے ہیں کہ ہم آپ کو ڈالر نہیں دے سکتے اس کے بدلے آپ سمان لینے یہ سسٹم پتہ نہیں شاید قبل مسیح میں ہوا کرتا تھا پتھر کے دور کا سسٹم آ آج یہ دوبارہ لے کر آگے بارٹر سسٹم پیسے نہیں ہے چیزوں کے بدلہ کو اور مفتا اسماعیل کہتا ہے کہ یہ روس سے سستی گیس اور گندم جو ہم نے خرید لینی ہے اور جس کی شباششی صاحب بڑی کوششیں کر رہے ہیں بھائی حاجی صاحب سے بندہ پوچھے دو منٹ کے لیے کھڑا کر کے کہ آپ نے امران حسان کی حکومت پر کیوں شبہون مارا یہ سب کچھ دیکھیں پانچ مہینے گزر چکے ہیں اور معیشت کے یہ حال نہ ہوتے ہیں انہوں نے سب کچھ لے لیا ہوتا روس سے اب تک پانچ مہینے ہو جاتے ہیں اب تک یہ صرف ایک اور ایک کام کر رہے ہیں وہ کیا اپنے غیر ملکی آقاؤں کو خوش ابھی یہ ہم جنس پرستی کا بل اسیمبلی میں جو انہوں نے چار سال سے رول رہا تھا امران خان پر بھی بڑا پریشر تھا پوری دنیا کا امران خان کی حکومت نے منظور نہیں کیا وہ بل ان کے مولانا فضل الرمان صاحب کے ہوتے ہوئے وہ موجود ہیں سارے اس ایپورڈر حکومت نے منظور کر لیا اب اسلامی جمہوریہ پاکستان میں لڑکا لڑکے سے لڑکی لڑکی سے شادی کر سکے گی قانونن اچھا اس میں کچھ لوگ کر رہے جی تحریک انصاب بھی اس گناہ میں شریک ہے دیکھا جائے تو رجیم چینج کے وقت ان لوگوں نے تو استیفے دیئے ہیں یہ تو اسیمبلی میں موجود ہی نہیں اس بل کی قانون کے تحت یہ تھوڑا سا میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں ذرا سن لیں کہ مرد و عورت اپنی خواہش پر نادرہ کے دفتر جاتا ہے وہاں جائے کہتا ہے جی میری جنس تبدی کر دیں اگر ایک لڑکی وہ اپنا حلیہ بنائے بالشل جو بھی اس طرح کر کے وہ حمیدہ سے حمید بن جائے تو قانون کے تحت اسے نادرہ والے ایسا کرنے کے پباند ہیں اب یہ قانون ہے اب کاغذی کاروائی سے اب جو لڑکی بنی تو ایشو کون سے آئیں گے مسائل کے آئیں گے براست میں وہ بھائی کے حصے کے حصے دار کی وجہ برابر کے حصے کے جس طرح آپ کو پتا ہے ایک سسٹم ہے قرآن میں اللہ نے ایک سسٹم دکھا ہوا ہے یہ اب ان کا اپنا نظام ہے اس کے حدود پوری مخ خلاف ورزی دوسرا وہ جو جنسی اگر وہ لڑکی لڑکا لڑکی لکھوا دیتا ہے اپنا حلیہ بنا کر تو وہ دوسروں کی گھروں میں لڑکی بن کر گھوچ جائے گی جن گھروں میں آپ جا نہیں سکتے عورتوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں گاڑیوں میں عورتوں کی محفلوں میں شامل ہو سکتے ہیں کیا کیا ڈرامیں لگیں گے کیا کیا کھلوار ہوں گے لوگ اپنی بیوی بہن بیٹیوں اور ان تمام مردوں سے کیسے محفوظ رکھیں گے یہ اللہ کی ناراضگی م امور لینے کے برابر آپ کی عزت کا جو جناز وہ دیکھیں ایک حدود ہے اللہ کی اس کو آپ توڑے ہیں دوزار اٹھانہ کے بل پہلے حکومت نے رکھا ہوا تھے نا منظور کیا ہوا تھا قانون نہیں بنا سکے کیونکہ تحریک ان صاحب نے چار سال تک اس کو روکے رکھا ان لوگوں کی حکومت آتے ہی سب سے پہلے قانون بنا وہ خواج عاصف کا آپ کو بیان یاد ہوگا جو ایک دنیا کے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر بیٹھ کی کہتا تھا عمران خان لبرل عمران خان تو مذہبی ہے ہم لبرل ہیں یہ اپنا لبرل ہونے کا ثبوت دینے اچھا کچھ لوگ دیکھیں خواجہ سراؤں کے نام پر بھی جو حقوق دینے کی بات کرتے ہیں دیکھیں جن لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر ایسے بنایا ہوا اب یہ میری ذاتی رائے ہے میں کوئی مفتی نہیں ہوں ان کے حقوق پاکستان میں رہنے والے ہر شہری کے برابر ہونے چاہیے کسی قسم کی زیادتی نہیں ہونے چاہیے اسی طرح اگر کوئی انفرادی طور پر کوئی انڈیویجول اپنی مرضی سے قوم لوت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے تو وہ جانے اور اس کا رب جانے وہ ہم تو اسے برائی دیکھے برا سمجھتے ہیں عمل معروف اور بالمعروف اور نہیں ان المنکر کہہ سکتے ہیں لیکن جب حکومت اسے بقاعدہ طور پر قانون بنائے تو پھر مسئلہ بنتا ہے کیونکہ دیکھیں ہمارا مذہب جو ہے وہ عورت کو مرد اور مرد کو عورت کا لباس پیننے اس کی بھی ممانعت کرتا ہے اب اس ازادی سے مرد اور عورتیں اس قابل ہوں گے کوئی جب چاہیں اپنی جنسی شناخت بدل میں نے کہا انفرادی طور پر جو شخص جو مرضی کرے مجھے سے کوئی لینہ دینا نہیں لیکن پچھلے چار سالوں میں چالیس ہزار لوگوں نے اپنی جنس تبدیل کی اب آپ خود اندازہ کریں کہ یہ اجتماعی طور پر یہ معاملہ کتنا بڑھ سکتا ہے اور یہ قانون بننے کے بعد پھر انفرادی اجتماعی اور ریاست کا کردار یہ تینوں چیزیں آپس میں مکس کر دی ہیں انہوں نے ہم اور اب بات اچھا بات کرتے ہیں بلاول زداری بھٹ ہوگی شاید ہی بل ان کے کام بھی آجائے ویسے وہ سمرکن سے ان کی فلائٹ تھی ڈریکٹ نیو یورک کی ایک ای میل آئی انہیں ای میل انہیں پڑی پڑھتے ساتھ ہی اور یہ اچھا ای میل تین دن پہلے آئی تھی انہیں اس ای میل کو جو ہی پڑا بلاول زداری صاحب نے نیو یورک کی جگہ وہ واشنگٹن کی فلائٹ پکڑنے ہی کوشش کرتے ہیں نہیں ملی فلائٹ اب معاملہ ان کے لیے تنا سنگین تھا کہ انہوں نے گاڑی پکڑ دی گاڑی چار گھنٹے کا سفر بنتا ہے نیو یورک سے واشنگٹن کا اب اتنا اہم بندہ وہاں کون تھا کہ جس کے لیے پانچ گھنٹے تقریباً بنتے ہیں اس چار گھنٹے کو پانچ گھنٹے کو ڈرائیو چلے کر لیں پچیس ستمبر کو تین دن کا دورہ ان کا واشنگٹن میں ویسے ہی تھا وہاں پر امریکی عہدداروں سے ملاقاتیں وہ سارے جو وعدے وعید ہوئے تھے رجیم چینج کے وہ سارے پورے کریں بتانے دینے رپورٹ دینی تھی اپنی اب ایسی کے امرجنسی یہ آئی کہ یہ دھوڑ پڑے اس کے پھر پھر میں نے ریسرچ کی تو مجھے پتا چلا کہ شہباز شریف جو امریکی صدر ہے اس وقت جو بائیڈن ان کے لیے ملاقات کے لیے تڑپ رہے ہیں یا دن رات کوشش کر رہے ہیں جب سے رجیم چینج ہوئی ان لوگوں نے ظاہر ہے اس وقت مانتے نہیں تھے سب لوگ اب تو رجیم بدلنے کے بعد اپنی پرفارمنس بھی دکھانی ہے جو وعدے وعید ہوئے تھے وہ بھی پورے کرنے ہیں تو آلکہ اس کے لیے نیو جارک میں پھر انیس تاریخوں جو قوام متحدہ کا جو ستتروا ا اجلاع سے آجے یہ بھی اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں مقصد ایک ہی ہے اپنے آقاوں کو خوش کریں انہیں اور کیا ملائیں کی پرفارمنس آپ کے سامنے میں نے ساری اکانومی آپ کے سامنے اسی لیے رکھی ہم جس پرستی کے بل آپ کے سامنے رکھا امریکی اڈے چاہیے انہوں نے وہ بھی معیشت کا بیڑا گھرہ کرنا ہو وہ منتخب وزیراعظم کو جس طرح شب خون مار کر ہٹایا گیا اس لیول پر یہ گرنے کو تیار تھے چین جیسے ملک کے ساتھ انہوں نے جو ہم کہ انہیں وہاں کیا پیش کرنا ہے ٹھیک اداری ہے امریکہ کے ساتھ انہیں کیا لینے دینا ہے امریکہ کا تو ان کے ساتھ کوئی لیندن نہیں ہے سوائے وہ جو تھوڑی بہو ٹریڈ ہے ہماری اب اسی لیے یہ لوگ وہاں جا رہے ہیں بار بار کہ اپنے اگلے الیکشن پکے کروائیں اپنے جو نومبر میں تبدیلیاں ہیں ان کی رپورٹ دیں کس کو بنانا ہے کیا بنانا ہے کب بنانا ہے یہ ساری معلومات کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جنرل حمید گل کا بیان آن ریکارڈ ہے کہ جو بھی آرمی چیف بنتا ہے منظوری وہاں سے آتی ہے تو یہ منظوریاں لینے جا رہے ہیں اس کے بعد بیٹھ کے ڈسکشن کریں گے کہ پانچھویں نمبر کو پہلے پر لانا ہے چوتھے کو غائب کرنا ہے کس طرح یہ سارے معاملات ہے کتنے ایکسٹنشن چھ مہینے دینی ہے آٹھ مہینے دینی ہے الیکشن کروانے ہیں ساری کی ساری رپورٹ وہاں تھے ہوگی کیونکہ پاکستان میں نے آپ کو یاد ہوگا نو ایکزٹ فرن پاکستان کتاب دوبارہ پڑھیں بار بار پڑھیں اس میں کلیر تین پوائنٹ لکھے ہوئے چین سے دوری پاک فوجر اپنی عوام سے دوری اور تیسرا آپ کے جو نیو کلیر تھے آ رہے ہیں اس پر عمران خان نے اس دن سٹیٹمنٹ ڈی تھی کہ یہ ح ہمارے ہتھیار لے لو ہمیں پیسے دے دو جس طرح کل ان کے وہ پچاس لوگوں کے آپ کو بتائیں ساروں کے کیسز ماف ہوئے پھر جس طرح معاملات ہمارے سامنے ہو رہے کوئی کچھ نہیں کر سکا تو کل کو یہ کہیں ہم بیچ رہے ہیں تو کوئی کیا کر سکے گا عمران خان تو ریڈ لائن کروس نہیں کرتا جو اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے جمہوری انداز میں چلنے کی کوشش ہے لیکن اب جس طرح کے حالات میں آپ کے سامنے رکھیں اب آپ بتائیں کیا کیا جائے آخر میں وہ چین میں جو آپ کو بت گا کے ساتھ ہوا بڑا رسہ پہلے تو اب دیکھنا یہ کہ چین اپنا لائے عمل کیا بناتا ہے کیا چین بھی اسی طرح وہی پالیسی اختیار کرے گا میرے ساتھ ہو یا میرے مخالف ہو یا پتھر کے دور میں بھیج دوں گا یا چین چپ کر کے اپنا وقت کا انتظار کرے گا یہ بڑی انٹرسٹنگ کچھ مہینے آ رہے ہیں انشاءاللہ اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا اپنا خاص خیال رکھیں اگلی ویڈے تک کے اجازے اللہ حافظ